عرفان اس کے علاوہ اور کوئی جانکاری آپ کو ابھی مل پا رہی ہو فیلال یہ آپ نے خبر دی ہے کہ پانچ لوگوں کے موت کے آشنکہ ابھی بتائی گئی ہے لیکن کیا اس کے علاوہ کتنے لوگوں کو بچایا گیا کتنے لوگ ابھی بھی فسے ہوئے کچھ ایسی جانکاری ابھی تو کتنے لوگ مزے ہیں اس کے اس کی آشنکہ نہیں لگائی جا سکتی ہے کیونکہ فیلال جو پیارٹی ہے وہ ریسٹیو آپریشن کی ہے قریباً پاس لوگ میں حجم میں مارے گئے ہیں یہ سوٹر سے خبر مل رہی ہے حالانکہ اوفیشلی ابھی آخری سپر شیدی کیے گئے ہیں اور اس پر علاقے میں ریسٹیو آپریشن ابھی جو جانکاری آرہی ہے دو لوگ آفیشلی کنفرم کیے گئے ہیں جو ڈیکٹ ہوئے ہیں اس حجم میں پلیس اینٹی آریف اور انجس رکھا پر علاقے میں موجود ہے اور وہ جو ہے اس کلاؤڈ برس کی ضد میں آئے ہیں ریسٹیو آپریشن جاری ہے اور کچھ لوگوں کو ایئر لفت بھی کرنے کا پیاس روک کیا دیا ہے راہو جی یہ ہمارے پاس ایکسکلوسو جانکاری آرہی ہے اوفیشل ہے اس کی پسکی ہم کر سکتے ہیں دو لوگ جو ہے کلال بتائے جارہے ہیں اس میں حاجتے میں اپنی جان دوا بیٹے ہیں یہ جو کلاؤڈ برس ہے دو کلومیٹر کی دوری پر ہوا تھا پوزیتر کفا سے اینٹی آریف پولیس اور انجس رکھا بل وہاں پر موجود ہے ریسٹیو آپریشن بڑے پائمانے پر جاری ہے کئی لوگ زخنی بھی ہوئے ہیں جنہیں ایئر لفت کیا جا رہا ہے کریسمنٹ کے لیے یہ جو جانکاری ہے دیون ایم باتورش کو ایکسکلوسو مل رہی ہے کچھ لنگر کو دینٹ جن کی پہلے بھی میں نے بات کی پچیس کے قریب دینٹ اور دو لنگر جو لگائے تھے یاکریوں کے لیے وہ اس کی ضد نے آئی ہے جس کی اب اوفیشلی کسی بھی کی گئی ہے دو لگوں کی موت کی پشتی ہو چکی ہے پانچ لوگوں کی موت کی آشنکہ جتائی گئی تھی اور اس سب کے بیچ میں ایک چیز اور آپ کو بتا دیں پچیس ٹینگ دو لنگر پوری طریقے سے تباہ ہوئے جب یہ بادل پھٹا آشنکہ جتائی جاری ہے کہ اور زیادہ نقصان ہو سکتا ہے لیکن ہم بار بار کہہ رہے ہیں بھگوان نہ کریں اشوان نہ کریں کہ کسی طریقے کا بہت زیادہ نقصان ہو لیکن ابھی بھی لگاتار کوششیں ہیں کہ لوگوں کو سرکشت باہر نکالا جا سکے اور انڈی آر ایف کے سب انسپیکٹر محراز الدین ہمارے ساتھ موجود ہے محراز الدین صاحب کیا آپ کچھ تھوڑا ڈیٹیل دے سکتے ہیں ابھی کیا حالات ہیں وہاں پر جیسس سلائیڈ آئی ہے ہولی لور ہولی کے ہمیں جی کیا استطی ہے پانچ بندے وہاں پر ڈیٹھ ہو گئی ہیں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ہے خاصت چار ریکاور ہوئی ہے بورے ایک ریکاور نہیں ہوا اس کو ڈونڈ رہے ہیں وہ ادھر انڈی آر ایف دن لگی ہے ایف دن لگی ہے تو امارت ہی دن لگی ہے محراز الدین جی ابھی استطی کیا ہے وہاں پر کیا لوگ ابھی بھی فسے ہوئے ہیں کیا لوگوں کو سبھی کو سرکشت نکال لیا گیا ہے کیا ابھی اور لوگوں کی ابھی اور بچانے کا سلسلہ لگاتا جاری ہے کچھ جانکاری دے پائیں گے وہاں کے حالات ابھی کیا بنے ہوئے ہیں بچانے کا سلسلہ ابھی جاری ہے تو جو ڈیٹھ ہوئی ہے وہی دونی کی ہوئی ہے وہ کوئی خطر میں ابھی نہیں ہے جب یہ بادل پھٹا کیا کچھ پتا چل پا رہا ہے اس کے راستے میں کیا یاتری ڈکے ہوئے تھے مہرازودین جی آپ رہیے گا ہمارے ساتھ میں رام سنگھ اس وقت ریسکیو ٹیم کے ہیڈ میرے ساتھ موجود ہے رام سنگھ جی تھوڑی ڈیٹیل بتائیے کیا استطیق ہے ابھی وہاں پر سیٹیوشن جی ہے سیٹیوشن انڈر کنٹرول ہے کچھ پانی اب میں کلیر نہیں کہہ سکتا ہوں پانی یہ بادل پھٹا جا پانی بارش ہو رہی تھی کبھی ٹائم سے تو اس کا پانی دو تین جگہ پہ مگر ابھی اپریشن کانٹینیو جا ہے ابھی سیٹیوشن جو ہے ایمارٹی کے جو گتنے بھی لوگ اپریشن میں جڑے ہوئے ہیں ابھی تک کچھ خبر لگ پا رہی ہے آپ کو کتنے لوگ لا پتا ہیں یہ جو پانی آیا ہے کیا اس راستے میں یاتری رکے ہوئے تھے بتایا جا رہا ہے پچیس ٹینٹ اور دو لنگر تباہ ہوئے ہیں اس میں رام سنگھ جی لیکن کچھ پتا چل پا رہا ہے کیونکہ دیکھیں اس وقت دیش میں ہر آدمی ہر کسی کے بہت سارے لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں رشتہ دار موجود ہوتے ہیں ہر کوئی اس وقت پریشان ہوگا کچھ آپ کلیارٹی اگر کر پائیں اس بات کو لے کر کے کہ جس جگہ یہ حادثہ ہوا کیا اس جگہ کے آس پاس اس کی جد میں یاتریوں کے ٹینٹ تھے کیا یاتری رکے ہوئے تھے میں اس تیم جاترہ چل رہی تھی بارش ہو رہی تھی اچانی کی اوپر سے پانی آ گیا ہے مگر اس چیز کی ابھی پوچھتی نہیں ہوئی ہے کہ جو بادل فٹا ہے جا اس کا پانی غٹا آیا ہے مگر ابھی تک کلیار نہیں ہوا ہے کہ ابھی اپریشن کانٹینیوز ہے تو جب کوئی ایسا کلیار ہوگا ہم آپ کو بتا دیں گے مگر میں پورے دیش باتیوں کو بتانا جاتا ہوں یہ ایسا کوئی دریے مت سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے اور نارمل ہے سچویشن نارمل ہو جائے گی کچھ تیم کے بعد ابھی یاتری کو روک دیا گیا ہے جاترہ جہاں جہاں پہ ہے جو آگے تھے جو بھالٹال کی طرف نکال رہے ہیں اور کچھ پانچ درنی کی طرف مگر جاترہ ابھی روکی ہوئی ہے کچھ تیم کے لیے رام سنگ جی ایک بار اس لوکیشن کو کلیار کر پائیں گے جہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے ایک زیک کس جگہ ہوا ہے یہ حادثہ یہ لور ہولی کیپ ہے وہاں سے پانی آیا ہے ایک کالی ماتا ٹریک ہے اور سنگم ٹاب ہے دو تین جگہ پہ پانی اگھٹھایا ہوا ہے لیکن یہ پانی ایک جگہ سے آ رہا تھا یا الگ الگ جگہ سے آئے کچھ یہ پتا چل پائے بادل پھٹا ہے یا پھر گھٹنا کچھ اور ہے نہیں اس کے لیے میں کلیار نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ بادل پھٹا جہاں آچان بارش کافی ٹائم سے ہو رہی تھی تو ہو سکتا کہ پیچھے سے کافی بارش ہو رہی ہو تو اس کا پانی نیچے کی طرف آیا ہو تو اس کی پوشتی نہیں کر سکتا ہوگی بادل پھٹا ہے جہاں بارش کا ہی پانی کٹھایا ہے رام سنگھ جی دو لوگوں کی موت کی ابھی تک پشتی ہوئی ہے اس بارے میں کچھ بتا پائیں گے آپ اس چیز کے لیے میں ابھی نہیں بتا سکتا کیونکہ ہمارے آپریشن جو لڑکے ہیں کانٹیونٹ لگے ہوئے ہیں جب اس کا پورا کلیر آ جائے گی تو میں آپ کو بتا دوں گا اس کے بارے میں مگر سیچویشن ابھی نارمل ہے کوئی ایسی سیچویشن نہیں ہے کسی میں کوئی ایسا ہر بڑا نہیں ہے جاتروں نارمل چل رہے ہیں ابھی تک آپ کتنے لوگ مان رہے ہوں گے کتنے لوگ ابھی بھی اس علاقے میں موجود ہیں اس جگہ پہ موجود ہیں کتنے یاتری موجود ہوں گے لگ بھگ نکل چکی تھی ابھی کچھ ہی جاترہ جو ہے گفہ کے پاس ہے وہ بھی کچھ تین کے بعد نکل جائے گی نہیں رام سنگھ جی میں صرف یہ جارنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے پاس اوفیشل ڈیٹا بھی رہتا ہے لگ بھگ ابھی کتنے یاتری اس جگہ پر موجود ہوں گے وہاں پر یاترہ کی جگہ کے آس پاس یعنی گفہ کے آس پاس گفہ کے آس پاس ہم آپریشن لور ہولی پر نیچے ہی کر رہے ہیں آپریشن کو تو جب اوپر کا ڈیٹا آئے گا میں آپ کو بتا دوں گا کلیر ابھی اس کے بارے میں پورا کلیر نہیں بتا سکتا ابھی آپ کے لئے چیلنجز کیا کیا ہیں اس وقت وہاں پر رہات اور بچاؤ کام میں ہمارے لئے جاتروں کو سیفلی ہم نے کراس کرانا ہے تو جو یاتری وہاں پر موجود ہیں رام سنگھ جی ان کو آپ سرکشت کس جگہ پر لے کے جا رہے ہیں کچھ اس کا آپ لوکیشن بتا سکتے ہیں تاکہ سرکشت لوگوں کے بیچ میں تھوڑا بھروسہ بڑھے وہاں سے جہاں یہ بادل پھٹا وہاں سے ان کو سرکشت کس جگہ لے کے جا رہا ہے ہم جاتروں کو دو جگہ پر بیجیں گے پانیٹا نہیں بیس کام میں اور بالٹال کی طرف ہم بیس کام میں بیجیں گے ان کو سیفلی کراس کر کے ان کو دونوں جگہ بیجیں گے کیا آپ کوئی کوئی ایسا نمبر ابھی تک کوئی شروع کیا گیا ہے NDRF, SDRF کی طرف سے کوئی ہیلپ لائن نمبر جہاں پر لوگ بات کر سکیں اپنے لوگوں کس سے بات کر سکیں یا ان کی جانکاری لے سکیں نمبر تو ابھی نیٹورک تو موبائل تو چل رہے ہیں تو مگر ابھی کانٹینوز میں اسی بھی ایری میں ہوں میرا بھی فون چل رہا ہے ایسی کوئی بھی نہیں ہے نیٹورک کانٹینوز چل رہا ہے کوئی آسانی ہے کہ نیٹورک بند ہے یعنی وہاں پر جہاں پر یہ گھٹنا ہوئی ہے وہاں پر موبائل نیٹورک ابھی بھی کام کر رہا ہے بلکل جی بلکل میں اس سے کوئی تھوڑی دور میں بات کر رہا ہوں تو میری تیمیں بہنی لگی ہوئی ہیں میں ان سے ٹائم ٹائم سے فون سے سچوچے لے رہا ہوں تو وہ نیٹورک کانٹینوز چل رہا ہے رام سنگھ جی کوئی ایسی جگہ جہاں پر ابھی آپ کی ٹیم سے بات ہو رہی ہو جہاں لوگ ہوں ان تک وہ نہیں پہنچ پا رہے ہو یا پھر ان کو نکالنے میں تھوڑی مشکلے آ رہی ہو کوئی ایسی جگہ مگر کوئی جگہ نہیں ہے ایسی جگہ جہاں ٹیم نہیں پہنچی ہے ٹیم آرڈی ادھر ہوتی ہے ہر پوائنٹ پر ٹیم ہوتی ہے سبھی ٹیمیں ہر جگہ پر پہنچی ہوئی ہیں وہاں آرڈی ارڈپلائی ہوتی ہیں جی 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 رام سنگھ جی ایک چیز اور پوچھنا چاہ رہے تھے پنچ کرمی کیمپنگ سائٹ یہاں سے کتنی دور ہے جہاں یہ حادثہ ہوا ہے پانچ کلومیٹر دور ہے میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں آپ سے اور مجھے لگتا ہے ہر کسی کے ذہن میں یہی سوال ہے کہ جس جگہ یہ حادثہ ہوا اس جگہ یاتریوں کی سنکھیا کتنی رہتی ہے کیا وہاں سے تھوڑا الگ چلتے ہیں یا پھر جہاں یہ پانی بہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے وہ یاتریوں کے راستے کا ہے بہت بہت شکریہ رام سنگھ جی یہ جانکائی دینے کے لئے رام سنگھ جی جو کی ریسکیو آپریشن کے ہیڈ ہیں بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی وہاں پر راحت اور بچاؤں کا کام جاری ہے لیکن وہ دیش بھر کے لوگوں کو یہ وشواس دلا رہے ہیں کہ ابھی کوئی بہت زیادہ استطیع ایسی نہیں ہے لیکن اس سب کے باوجود ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال ضرور ہوگا تو ایک مہتپون خبر جو اس وقت انہوں نے بتائی وہ یہ کہ وہاں پر موبائل فونز ابھی بھی کام کر رہے ہیں امرنات یادرہ کے حادثے کے بعد میں ریسکیو آپریشن تیز کر دیا گیا ہے ہاتھ سے میں غائل شردھالو کو ائر لفٹ بھی کیا گیا ہے ہیلیکاپٹر سے ہسپتال لائے گئے ہیں غائل شردھالو اس سب کے بیچ میں لیکن ابھی بھی کئی جگہ چنوٹیاں بنی ہوئی ہیں جو راحت اور بچاؤں میں کام میں لگے ہوئے سے آئی ٹی بی پی ہے چاہیں اینڈی آر ایف ہے چاہیں ایس ڈی آر ایف ہے اور جمہو کشمیر پولیس یہ تمام اس وقت جتنی بھی سرکشہ بلیں ایجنسیز ہیں کوشش میں ہے کہ وہ لوگ وہ یاتری جو اس وقت وہاں فسے ہوئے ہیں انہیں سرکشت جگہوں پر پہنچائے جائے اور اس میں ہیلیکاپٹر کی بھی مدد لی جاری ہے ہیلیکاپٹر سے بھی کئی یاتریوں کو اسپتال لے کر پہنچائے گئے ہیں